عالمی ادارہ سہت اور حکومت نے خبردار کیا ہے کہ جولائی اور اگست کے مہینوں میں کرونا کے پھیلاؤں میں خطرناک اضافہ ہو جائے گا ادھر طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ وائرس سے بچوک کا واحد حل مکمل احتیاطی تدابیر ہے اسی بارے مزید دیکھئے بلال چودری کی اس ریپورٹ میں کرونا کا پھیلاؤ کابو سے باہر عوام وائرس کے رحم کرم پر حکومت اور آرمی دارہ سہ نے مزید دارا دیا کہتے ہیں جولائی اور اگست میں کرونا کا اروج ہوگا طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر ہی کرونا سے بچا سکتی ہے ماس سماجی فاصلوں اور ہینڈ سائنٹائزر کا استعمال کیا جائے پروفیسر جوید اکرم نے کہا کہ ماس پہن کا وائرس کا پھلاو پچاس فیصد تک روکا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دونوں نے ماس پہنا ہے کہ ہمیں دو میٹر پہ کھڑے ہیں ایک دوسرے سے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ تو چانس پانچ فیصد ہے یہ بھی تقریباً ایک فیصد سے بھی کم رہ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنڈم کرنا چاہیے اگر کوئی بھی انسان ماس کے بغیر ہمیں ملتا ہے پروفیسر ڈاکٹر سیبل نے بتایا کہ عالمی دارہ صحت کے مطابق دوسرے شخص سے دو میٹر کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے تیر پہئے ہیں کنڈ پہ ایک آسزار ہے کہ سوéta کو آغاز ہ nuestros بڑا گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فیملی کو بھی کہیں کہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں ماسک پہنیں کیونکہ یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ماسک پہننے سے انسان کی جو ہے کہ ساتھ ستر پرسنٹ جو ہے نا انسان کا فائدہ ہوتا ہے ماسک اور گلوز کا اور احتیاطی تدابیر کو پنائیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے پنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے استعمال سے آپ پچاس سے ساٹھ فیصد تک کرونا سے بچ سکتے ہیں کرونا کیسز کو روکنے کے لیے عوام کو طبی ماہرین کے مشہور پر سختی سے عمل کرنا ہوگا کرونا وائرس سے بچاؤ کا واحد حل احتیاطی تدابیر ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پانچ چیزیں کرنے سے کرونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے نمبر ایک ماسک کا استعمال نمبر دو ہاتھوں کو بار بار دونا نمبر تین سماجی فاصلہ رکھنا نمبر چار محدود رہنا نمبر پانچ اچھی خوراک کا استعمال کیمرمن حافظ عظیم کے ساتھ بلال چودری لہو نیوز